دوستو 1943 میں یونان یعنی گریس سے ایک آدمی امریکہ پہنچا اس آدمی کا نام سچیمیٹس موریٹس تھا یہ آدمی گریک آرمی میں ایک فوجی تھا اور ابھی امریکہ پہنچ کر ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا اس آدمی نے امریکہ میں ایک عورت سے شادی کر لی اور اس کے تین بچے بھی ہو گئے اس نے ایک تین بیڈروم کا گھر بھی خرید لیا اور ایک گاڑی بھی خرید لی یعنی یہ آدمی امریکہ میں کافی سیٹلڈ ہو گیا اس کی زندگی بلکل ٹھیک چل رہی تھی وقت گزرتا گیا اور اس کی عمد 53 سال ہو گئی لیکن 1976 کے ایک دن سٹیمیٹس کو ایک انتہائی بری خبر ملی سٹیمیٹس کا سانس رکنا شروع ہو گیا سیڑیاں چڑنا بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا یہ اگلے دن ہی ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے اس کا ایکس رے کروایا اور ایکس رے میں ایک انتہائی بری خبر سامنے آئی سٹیمیٹس کو لنگ کینسر تھا یعنی پھیپڑوں کا کینسر اس کا کینسر آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا سٹیمیٹس نے نو دوسرے ڈاکٹرز کو بھی چیک کروایا اور سب کا یہی کہنا تھا کہ سٹیمیٹس کے پاس زندہ رہنے کے لیے زیادہ وقت نہیں بچا ڈاکٹرز کے مطابق چھے سے نو مہینوں کے اندر سٹیمیٹس کی کینسر کی وجہ سے موت ہو جائے گی سٹیمیٹس نے سوچا کہ اس کا کینسر اب آخری سٹیج پر ہے اور ٹریٹمنٹ کروانے کا بھی شاید اب کوئی فائدہ نہ ہو اور پھر اس نے ایک انتہائی عجیب فیصلہ کیا اس نے اپنے ملک یونان یعنی گریس واپس جانے کا فیصلہ کیا اس کے ابائی شہر کا نام آئیکاریا تھا وہاں اس کے والدین اور تمام رشتہ دار دفن تھے یہ چاہتا تھا کہ اس کو بھی ادھر ہی دفن کیا جائے لیکن دوستو جب انسان تمام امیدیں چھوڑ دیتا ہے تو انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے یہی کچھ اس آدمی کے کیس میں ہونے والا تھا ایسا کیس جس نے دنیا کو حیرام کر دیا سٹیمیٹس اپنے بیوی بچوں کو اور اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گریس واپس آ گیا اس کو پتا تھا کہ اس کے پاس اب کچھ مہینے ہی بچے ہیں آئیکاریا میں اس کے کئی بچپن کے دوست بھی موجود تھے یہ روزانہ اس سے ملنے آجائے کرتے تھے یہ لوگ گھنٹوں باتیں کرتے تھے یہ آدمی خوشی خوشی مرنا چاہتا تھا اس نے اپنے گھر کے گارڈن میں سبزیاں بھی اگانا شروع کر دی اس کے گھر کے ساتھ سمندر تھا اور یہ روزانہ سمندر کے سامنے بیٹھ جاتا تھا اس کو پتا تھا کہ اس کے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا لیکن دوستوں مہینے گزرتے گئے سٹیمیٹس کو جہاں کمزوری ہونی چاہیے تھی یہ آدمی اور بھی سٹرانگ ہوتا گیا یہ محسوس کرتا تھا جیسے اس کے جسم کے اندر اور زیادہ جان آ رہی ہے نو مہینے سے زیادہ گزر گئے لیکن یہ آدمی ابھی بھی زندہ تھا بلکہ یہ اور بھی تندرست ہو گیا یہ اپنا گھر خود صاف کرتا اپنا بہت سارا وقت اپنے گارڈن میں گزارتا اپنا کھانا خود بناتا اور روزانہ لمبی واک بھی کرتا دوستو لوگ حیران تھے کہ اس سٹیمیٹس کی صحت بہتر ہوتی جا رہی ہے ایک سال دو سال پانچ سال دوستو اکاون سال گزر گئے آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جس آدمی کو ڈاکٹرز نے زندہ رہنے کے لیے چھے سے نو مہینے دیئے تھے جس آدمی کا کینسر آخری سٹیج پر تھا وہ آدمی ایک سو چار سال تک زندہ رہا اس آدمی کے کیس نے نہ صرف ڈاکٹرز بلکہ پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا اس آدمی کے جسم سے کینسر خود با خود ختم ہو چکا تھا دنیا بھر کا میڈیا اس آدمی کا انٹریویو لینے جاتا تھا اور یہ آدمی مسکراتے ہوئے کہتا تھا کہ میں بس پیور اور صحت مند کھانا کھاتا ہوں جڑی بوٹیوں کو استعمال کرتا ہوں اور صاف ہوا لیتا ہوں اور میں ابھی تک زندہ ہوں ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سچیمیٹس کا شہر آئیکاریا ایک جزیرہ ہے اور اس جزیرے پر لوگوں کی عمر پہت زیادہ لمبی ہوتی ہے اس جزیرے پر آپ کو کئی لوگ نوے سال سے زیادہ عمر کے نظر آئیں گے جو بقائدہ کام بھی کرتے ہیں سچیمیٹس اس جزیرے پر رہنا شروع ہوا اور یہ آدمی ایک سو چار سال تک زندہ رہا یہ صرف ایک اتفاق تھا اس آدمی کا عجیب کیس آج تک کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکا پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری چینل جرکو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا ازاد کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے آمین